میرے پیارے ساتھیوں مبشر اس طریقے سے اڑتا ہے اور بشارت سناتا ہے بشارت سناتا ہے بخاری کے صفحات پر مبشر کی بشارت دیکھو کس طریقے سے سناتا ہے کہ اڑھے اور فرمایا لوگو یہ بجمع میرے سامنے موجود ہے آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا آج تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائی کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا حضرت ابو بگر صدیق اٹھے کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو آج کوئی ہے تم لوگوں میں سے جس نے کوئی نفلی روزہ آج رکھا ہو ابو بگر اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے میں روزے سے تھا میرے حصے کا کھانا بچا تھا میرے دروازے پر مانگنے والا بھوکا آیا میں نے اپنے حصے کا کھانا بھوکے کو کھلا دیا یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے آج بھوکے کو کھانا بھی کھلایا آپ نے کہا ابو بگر بیٹھ جاؤ لوگوں کوئی اور ہے اٹھے اور بتائے تم لوگوں میں سے کوئی اور ہے کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی آیادت کی ہو اس کے گاؤں میں اس کے قبیلے میں اس کے خاندان میں کوئی بیمار رہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پوچھا ایک سا ابو بگر اٹھے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے قبیلے میں جا کر ایک آدمی کی آیادت بھی کی ہے اس آدمی کی بیماری میں میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں فرمایا ابو بگر تین نے کیا تمہارے ساتھ ایک ہی دن میں جمع ہو گئی بیٹھ جاؤ پھر آپ نے چوتھا اور آخری سوال کیا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو اور قبرستان تک گیا ہو مٹی تک دینے میں اس کا ساتھ دیا ہو نماز جنازہ سے لے کر آخر تک اس کا ساتھ رہا ہو ابو بگر اٹھے کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے میں ایک انتقال ہو گیا تھا میں نے اس کو گسل بھی دیا میں نے اس کو کاندہ بھی دیا میں نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور میں نے اس کو قبر میں بھی اتارا اور میں نے اس کو مٹی بھی دیا فرمایا ابو بگر پیٹھ جاؤ ابو بگر پیٹھ گئے محمد رسول اللہ نے اب اپنی بشارت سنائی مبشر بشارت دیتا ہے جس کی اندر یہ چار چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو مریض کی آیادت بھی کرتا ہو اور قبرستان تک جا کر میت کو دفن کرنے میں ساتھ بھی رہتا ہو جس کے اندر یہ چار چیزیں کھٹی ہو جائیں لم یمنعہ من دخول الجنہ اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی وہ آدمی جنت میں جا کر رہے گا وہ آدمی جنت کی اندر جائے گا بسم